گورونا وائرس کی وجہ سے ایک مہینے سے پورے دلی شہر میں کرفیو لگا ہوا تھا شہر میں کسی کو بھی کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی دلی کے شوگنگر علاقے میں ایک کیمرے میں بہت بڑی دکان تھی کرفیو کی وجہ سے علاقہ بلکل شانت تھا کسی چور نے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیمرے کی دکان سے سارا پیسہ چوری کر لیا پولیس کو جب اس بات کی خبر لگی تو اس نے دکاندار کے شک کے آدھار پر پڑوس کے تین لوگوں کو پوچھ داچ کے لیے حراست ملیا پہلا بولتا ہے سر میں تو پچھلے ایک سپتہ سے گھر سے باہر ہی نہیں نکلا ہوں میں چوری کیسے کروں گا دوسرا بولتا ہے سر میں تو کل شہر سے باہر گیا ہوا تھا ابھی ابھی یہاں واپس آیا ہوں اور تیسرا بولتا ہے میں تو خود کیمرے کے اس دکان میں کام کرتا ہوں بھلا میں وہاں چوری کیوں کروں گا پولیس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیمرے کی دکان میں چوری کس نے کی کیا آپ کو سمجھ میں آیا کیمرے کی دکان میں چوری کس نے کی پہلے اور تیسرے سندگد کی تو بات ٹھیک ہے لیکن دوسرا سندگد بولتا ہے کہ وہ کل شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور ابھی واپس آیا ہے لیکن شہر میں جب کرفو لگاوا تھا تو وہ شہر سے باہر گیا کیسے یعنی کہ دوسرا سندگد جھوٹ بول رہا ہے اور چوری اسی نکی مہیش اور سوریش پہاڑی پر گھومنے کے لئے جاتے ہیں گھومنے جانے سے پہلے پہاڑی پر موجود گارڈ ان دونوں کچھ یہ تاؤنی دیتا ہے آگے چل کر راستے میں تم لوگوں کو ریلوے کا سرنگ ملے گا جن سے اکثر ریلگاڑیاں گزرتے رہتی ہیں ریلوے کے اس سرنگ کو بہت ساو دھانی سے پار کرنا مہیش اور سوریش کو راستے میں آگے چل کر تین سرنگ ملتی ہیں وہ دونوں ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان میں سے کس سرنگ کے راستے سے آگے بڑھا جائے کہیں ایسا نہ ہو جب وہ دونوں سرنگ کے اندر ہوں اور تب ہی ریلگاڑی بھی آ جائے اب آپ بھی بتائیے مہیش اور سوریش ان تینوں میں سے کس سرنگ کے راستے آگے بڑھیں گے رہلے اور تیسرے سرنگ کو دیکھنے سے ساپ پتا چلتا ہے کہ ان دونوں ہی سرنگ کے راستے اکثر ریلگاڑیاں گزرتے رہتی ہیں کیونکہ ان کے پٹریوں پر ایک بھی پیڑ پودھیں نہیں ہیں لیکن دوسری سرنگ میں بہت سارے پیڑ پودھیں اگے ہوئے ہیں یعنی کہ اس سرنگ سے ریلگاڑیوں کا گزرنا بند ہو چکا ہے اسی لئے مہیش اور سوریش دوسری سرنگ کے راستے سے آگے بڑھیں گے ایک محلے میں بجلی ویبھاگ کی ٹیم نے دورہ کیا محلے کے دکتر گھروں نے تو بجلی بل سمیہ پر جمع کرا دیا تھا لیکن تین گھر ایسے تھے جنہوں نے بجلی کا بل جمع نہیں کیا تھا بجلی بل سمیہ پر جمع نہ کرنے کی وجہ سے ان تین گھروں کی بجلی کاٹ دی گئی اگلے دن بجلی ویبھاگ کو خبر لگتی ہے کہ ان تینوں گھروں میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو بجلی چوری کر کے چلا رہا ہے بجلی ویبھاگ کا ایک آفیسر فوراں ان تینوں کے گھر پہنچتا ہے پہلا بولتا ہے صاحب ہم نے آج تک کسی کا ایک روپے بھی چوری نہیں کیا بجلی چوری کیسے کروں گا دوسرا بولتا ہے صاحب ہم نے کل ہی بجلی بل جمع کر دیا ہے اور ٹیکنیشن کا انتظار کر رہے ہیں کیا کر بجلی کا تار پھر سے جوڑ دے تیسرے گھر کا آدمی بولتا ہے صاحب ہم نے تو بجلی چوری نہیں کیا یہ چھوٹی کبر آپ کو کس نے دی بجلی ویبھاگ کی ادھکاری نے چور کو پکڑ لیا اب آپ ہی بتائیں بجلی کی چوری کس نے کی چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے گھر میں دکھ رہا پنکھا پوری طرح سے رکا ہوا ہے لیکن تیسرے گھر کا پنکھا دھیما دھیما گھوم رہا ہے کیونکہ اس نے بجلی ادھکاری کو دیکھتے ہی ابھی پہلے گاز سوچ آف کیا ہے ایک شہر میں لگاتار بچوں کے چوری ہونے کی گھٹنا ہو رہی تھی منگلوار کے دن بھی شہر کے سکول سے ایک اور بچہ چوری ہو گیا پولیس ٹیشن پر جیسے اس بات کے خبر لگی پولیس نے فوراں ہی شہر میں ناکابندی لگا کر پہلے سندگد کو سکول کے باہر سے گرفتار کیا دوسرے اور تیسرے کو ریلوی سٹیشن اور ائرپورٹ سے گرفتار کیا دراست میں لینے کے بعد ان تینوں سندگدوں کے سامانوں کی چیکنگ کی گئی ان کے بیگ اور سامان چیکنگ کرتے ہی پولیس کو سمجھ میں آ گیا کہ ان تینوں میں وہ شخص کون ہے جو بچہ چوری کر رہا تھا اب آپ ہی بتائیے ان تینوں سندگدوں میں سے بچہ چوری کرنے والا کون ہے ان تینوں سندگدوں کے بیگ سے نکلے سامان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اور تیسرے سندگد کے سامان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بچوں سے جوڑی ہوئی ہو دونوں کے بیگ سے صرف موبائل پرس اور کچھ پیسے ملتے ہیں لیکن دوسرے سندگد کے بیگ سے سامانوں کے ساتھ ایک دودھ کا بوتل اور چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی ملتے ہیں جس سے ظاہر ہے کہ بچہ چوری کون کا رہا ہے جاپان کے پردھان منتری ایک ضروری میٹنگ کے لیے جاپان کے ایک شہر میں جاتے ہیں میٹنگ کرتے کرتے دوپہر ہو جاتی ہے اب پردھان منتری کے لنچ کا وقت ہو گیا پردھان منتری کے ساتھ تین اور لوگ بھی ہوتے ہیں ان تینوں کا کھانا تین الگ تھالیوں پر ہو سجاتا ہے تب ہی سورکشا ایجنسی کو اس بات کی خبر لگتی ہے کہ پردھان منتری کو مارنے کی ساجش ہو چکی ہے ان تینوں میں سے کسی ایک تھالی کے کھانے میں زہر ملا ہوا ہے سورکشا دھکاریوں نے ترنتی ان تینوں تھالیوں کو جانچ کے لیے بھیج دیا جانچا دھکاریوں کو ترنتی پتا چل جاتا ہے کہ ان تینوں میں سے کس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں زہر کونسی کھانے کی تھالی میں ملا ہوا ہے تینوں تھالیوں کو دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ ان میں سے دو تھالی ایسی ہیں جس میں چمچ کی جگہ چاپ سٹک ہے کیونکہ جاپانی لوگ کھانے کے لیے چاپ سٹک کا استعمال کرتے ہیں لیکن ان میں سے ایک تھالی ایسا ہے جس میں چاپ سٹک کے ساتھ ساتھ ایک چمچ بھی رکھا گیا ہے یعنی ضرور اس تھالی کے کھانے میں چمچ سے زہر ملا گیا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے پورے دیش بھر میں لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے پولیس نے کسی کو بھی اپنے گھر سے غیر ضروری کام سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی ہے ہر چورہے پر پولیس کا پہرہ لگا ہوا ہوتا ہے دو پہر کے دو بج رہے تھے پولیس کو تین لوگ سڑک پر نظر آتے ہیں ان میں سے ایک لڑکا ایک آرہ تیرے گوڑا آدمی ہوتا ہے پولیس ان تینوں کو پوچھتاچ کے لیے اپنے پاس بلاتی ہے عورت بولتی ہے میں میرے بیٹے کو سکول سے لینے جا رہی ہوں اس کے چھٹی کا وقت ہو گیا ہے اور بوڑا آدمی بولتا ہے سر میں دودھ اور بریڈ خریدنے کے لیے باہر نکلا ہوں پولیس سمجھ جاتے ہیں کہ ان میں سے کون ہے جو سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بہانہ بنا رہا ہے کیا آپ کو سمجھ میں آئے ان تینوں میں سے کون سچ ہے اور کون جھوٹ بڑا آدمی بولتا ہے کہ وہ دودھ اور بریڈ لینے باہر آیا ہے لیکن دوپہر کے دو بجے دودھ اور بریڈ کون خریدتا ہے عورت بولتی ہے وہ اپنے بچوں کو سکول سے لینے جا رہی ہے لیکن لوگ ڈاؤن میں تو ساری سکول بند ہے یعنی کہ صرف وہ لڑکا ہی سچ بول رہا ہے جو اپنی ماں کے لیے ہسپٹل جا رہا ہے رات کو دو بجے ایک پولیس گشت لگاتا ہوا ایک محلے سے گزرتا ہے بہت زور سے بارش ہو رہی ہوتی ہے تب ہی پولیس کی نظر ایک آدمی اوپر پڑتی ہے جو اپنی پیٹ پر ایک بورے کو لادے ہوئے دوڑ کر بھاگ رہا ہوتا ہے پولیس کو کچھ شک ہوتا ہے اور وہ اس آدمی کا پیچھا کرنے لگتا ہے جیسے اس آدمی کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی پولیس اس کا پیچھا کر رہا ہے وہ آدمی ترنت ایک گلی میں مڑتا ہے اور کسی کے گھر میں چھپ جاتا ہے پولیس جب اس گلی میں پہنچتی ہے تو وہاں پر بورے والا آدمی تو نہیں ملتا لیکن وہاں تین گھر موجود ہوتے ہیں پولیس ترنت سمجھ جاتی ہے کہ وہ چور ان میں سے کس گھر میں چھپا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ چور پولیس کو کس گھر میں ملا ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ پہلے اور دوسرے گھر کے اتنے پتلے دروازے سے وہ چور اتنا بڑا بورا سہیت اندر گز گیا ہوگا اب آپ دیسرے گھر کے دروازے کو دیکھیں دروازے کی چوڑائے دیکھ کر ساپ پتہ چلتا ہے کہ چور اسی گھر میں چھپا ہوا ہے شہر بھر کے سکولوں میں کرکٹ کی پرتیوگیتہ چل رہی تھی ایک سکول کی ٹیم میں سارے کھلاڑیوں کو چن لیا گیا لیکن ایک کھلاڑی کو اور چنا تھا جسے باؤنڈری لائن پر فیلڈنگ کے لئے لگایا جا سکے سکول میں تین ایسے بچے تھے جو بہت ہی اچھے کھلاڑی تھے لیکن ان میں سے کسی ایک کو ہی چننا تھا تینوں کھلاڑیوں کو بلائے جاتا ہے پہلا کھلاڑی بولتا ہے سار میں بہت اچھا کرکٹ کھیلتا ہوں ہمیں موقع دیجئے دوسرا کھلاڑی بولتا ہے سار میں بہت تیز دوڑ سکتا ہوں اس بار مجھے موقع دیجئے اور تیسرا بولتا ہے سار میں بہت اچھے بولنگ کرتا ہوں مجھے کھلنے کا موقع دیجئے ان تینوں میں سے کسی ایک کو چن لیا گیا اب آپ بتائیے تینوں میں سے باؤنڈری لائن پر فیلڈنگ کے لئے کس کو چننا گیا ہوگا آپ ساف دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں کھلاڑے میں سب سے لمبا دوسرا کھلاڑی ہے اور باؤنڈری لائن پر فیلڈنگ کرنے کے لئے لمبے کھلاڑیوں کے بہت اوشکتا ہوتی ہے اس لئے دوسرے نمبر والے کھلاڑی کو چن لیا گیا موسیقی